کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے چنانچہ آپ عجیب غریب ذہانت کی داد دیجئے گاندھی جی کی ذہانت کی داد دیجئے خدا اس عقل کا کوئی حصہ تقسیم کر دی بڑی خطرناک دماغ تھا بہت خطرناک دماغ تھا اللہ جانے ابلیس کی ضرورت بھی رہ گئی تھی کی نہیں رہ گئی تھی جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے تحریک خلافت کی مخالفت نہیں کرنے شروع کی انہوں نے تحریک خلافت کا سمرتن کیا سپورٹ کیا پمبئی کے پورٹ پر جا کر شیخ الہند کا استقبال کیا اور تحریک خلافت کے نعرے لگائے اور کہا ہم سب تحریک خلافت کے ساتھ ہیں اور خلافت ترکی میں قائم ہونی چاہیے اور ہم سب اپنی تمام واندورن واپس لیتے ہیں اور ہم سب تحریک خلافت میں حصہ لے مسلمان محبت کے مارے رونے لگا باپو کی جائے ہو مہتمہ گاندھی زندہ بات یہ تو بہت پیار آدمی ہے یہ تو بہت مخلص ہے گاندھی اور خلافت لوگ حیران لگے اور آپ کو حیرت ہوگی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے گاندھی جی سوامی شدہ لند نے جامعہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خلافت کی تقریریں کی سورہ نور کی آیتیں پڑھتے تھے وہ لوگ وَعَدَ اللَّهُ لَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مسلمان کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھیں اور گاندھی اور ان کے چیلوں کو پورا قرآن بھی اگر یاد کرنا پڑتا تو اس کے لئے وہ تیار تھے اب مسلمان بیچارہ بہلا بھالا مسلمان یہ بتا دو کہ مسلمان پتہ نہیں کہ اس کے دل میں اتنے بھولاپن کیوں ہیں آپس میں یہ بھولے نہیں ہیں آپس میں تو ہر ایک بوسرے سے بہت چکننا رہتا ہے ہر مدرسے کا استاد محتمیم سے چکننا رہتا ہے اور محتمیم صدر سے چکننا رہتا ہے اور امام متولی سے چکننا رہتا ہے اور یہاں تک کہ ساس اپنی بہت چکننا رہتا ہے آپس میں سب بہت چالاک ہیں لیکن خدا جانے یہ کیا پھٹکار ہے یہ ہسنے کی بات نہیں یہ رونے کی بات ہے جب ہماری اجتماعی تحریک کا مسئلہ آتا ہے جب ہماری امت کے اجتماعی مشن کا مسئلہ آتا ہے تو ہم انتہائی بھولے اور بے اقوف بن جاتے ہیں صاف لفظوں میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم بار بار دھوکے میں آتے ہیں کوئی لیڈر آج کل کی سیاسی پارٹیوں کا کوئی لیڈر آ کر تقریر کرتا ہے الیکشن میں مسلمانوں چندہ مت کرو ہم تمہاری سرکشاں کے لیے کافی ہیں اور فوراں نہ لگنا شروع ہوتا ہے اور فلان یادہ و زندہ بات اور فلان زندہ بات حالانکہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چندہ مت کرو ہم تمہاری سرکشاں کے لیے موجود ہیں وہ کہہ یہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے تم چوڑیاں پہن لو کچھ مت کرنا ہمیں کرنا دو جو کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کی بات کا ترجمہ نہیں سمجھتے آپ سیاسی لیڈروں کی بات کو سمجھنے کی سراجت ہی کھو بیٹھے ہیں آپ چنانچہ خلافت تحریک کے جب قیادت شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کیا کیا مسلمانوں نے سوچا کہ اب تو سچی بات یہ مہاتمہ یہ خلافت اندولن جو ہے اس کی لیڈرشپ آپ ہی سمجھ لیے آپ آگے آئیں گے تو بحالت پورا ساتھ میں آ جائے گا ہم لوگ پیچھے پیچھے آپ کے چلیں گے آپ آگے آجائیے گاندی جی کی چال کامیاب ہوئے تحریک کی قیادت ان کے ہاتھ میں دے دے اور پھر کیا ہوا بڑی علمناک داستان تحریک اہنسہ کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی عدم تشدد اور نون وائلنس کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی اور یہ کہاں جا رہا تھا کہ کہیں پر بھی تحریک خلافت کے رضاکار وولینٹیئرز کارکن توڑ پھوڑ نہیں کریں گے کوئی کارروائی نہیں کریں گے کوئی پتھراؤں نہیں کریں گے نہایت امن و شانتی کے ساتھ اپنے ستی اگراہ کریں گے جلوس نکالیں گے لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے لیکن کلکتے کے ایک پولیس اسٹیشن پر ایک حملہ بول دیا گیا اور پولیس اسٹیشن کو جلا دیا گیا اب کون جانے کہ وہ خلافت کے بورینٹیئرز تھے یا کسی کے بھیجے ہوئے اس طرح کے لوگ تھے جن کی نقلی داری کا آج ہم نے صبح بیان سنا بہت ہوتا ہے یہ کالی بھیلیں چھوڑی جاتی ہیں ہاں بیچ میں کالی بھیلیں چھوڑی جاتی ہیں چنانچہ پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی گئی اور آگ لگاتے کی خبر سنتے ہی مہاتمہ گاندھی نے مجھے ان کو مہاتمہ کہنے پر اللہ سے معافی مانگنا پڑے مہاتمہ گاندھی نے اچانک ابرپلی خلافت کمیٹی کی میٹنگ بلائے بغیر خلافت ہاؤس کا سنٹر مرکز میں تھا بومبے میں تھا نہ انہوں نے مولانا شکردلی کو بلایا محمد علی جوہر کو بھی نہیں بلایا حکیم اجمل خان کو بھی نہیں بلایا مولانا آزاد کو بھی نہیں بلایا کسی کو نہیں بلایا اچانک گاندھی یہ اعلان کر دیا خلافت میں واپس لیتا ہوں آج سے تحریک خلافت بند یہ ہے طریقہ اندر گز کر پوری تحریک کو سب اتاس کر دیا علماء اے علماء میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ ہندی اور انگلزی نہیں پڑے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں لیکن کیا آپ جمجلما ہند کے جلاسوں کی رودات نہیں پڑھ سکتے کیا آپ مولانا ابن المحاصن محمد سجادسہ بانی امارت شریعہ کے خود بہائے صدارت نہیں پڑھ سکتے کیا آپ رئیس المحدثین امیر الممنین فی الحدیث اللہ معنوہ شاہ کشمیری کے خود بہائے صدارت نہیں پڑھ سکتے کیا آپ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے خود بہائے صدارت نہیں پڑھ سکتے کیا آپ شیخ الہن مولانا محمود حسین دیوبندی کے خود بہائے صدارت نہیں پڑھ سکتے کیا آپ اس زمانے کے اخبار حمدرد زمزم خلافت اور زمیدار ان کی فائلوں کو نہیں پڑھ سکتے اس میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہیں انہوں نے ایورپلی اگدم سے دیری کے خلافت کو ختم کر دیا سمناٹا چھا گیا ہے مولانا اور جب مسلمان لیڈروں نے گاندی جی سے بات کرنی چاہیے تو گاندی جی کے ایک ترکیب اور تھی وہ کرتے یہ تھے کہ جب کوئی مسلم لیڈر یا کوئی بات کرنے آتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ بات نہ کروں تو گاندی جی مون برت رکھ لیتے تھے اور ان سے اور ان کے سیکریٹری چاہے وہ وینبا بھاوے ہوں چاہے اور کوئی صاحب ہوں ان کے سیکریٹری آنے والے مہمانوں سے کہتے تھے کہ مہتمہ جی کا